ہائے فرنڈز میں اپروندر خاری ہماری گیم انشول ورما جی کی ویڈیو ریکویسٹ کی ہے اور ویڈیو ریکویسٹ بھی ایسی جو جس کی جتنی تعریف کی جائے اس گیم کی اتنی ہی کم ہے فرنڈز یہ گیم انیس سو چودے میں کھیلی گئی تھی نیپلز اٹلی کے اندر یہ کنسلٹیشن گیم تھی اور کھیلنے والے کھلاڑی تھے سیکبر ٹراش اور جو ان کے سامنے کھلاڑی تھے نوٹ نون ہے ان کے نام نہیں پتا ہے فرنڈز ان لوگ پہتے ہیں جو کی کنسلٹیشن گیمز کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلتے تھے فور پریکٹس پرپس یا تیس پلنگ میتھرڈز کو ایوالو کرنے کے لیے آئیے فرنڈز سیدھا اس گزب کی گیم کو دیکھتے ہیں یہاں گیم کی شروعات کی سبت ٹراش نے ایف فور برڈ اوپننگ کے ساتھ دی فائیو یہاں نوٹ نون پلیئر نے کیا بلیک نے کیا نائٹ ایف ثری سی فائیو وی تری نائٹ سی سکس بشپ بی فائیو تو بشپ دی سیون یہاں پہلے بلیک نے کیا اور اس کے بعد وائٹ نے کیسل کیا ای سکس دین بی تری کوئن سی سیون تو بشپ گیا بی ٹو سکوئر پر ایف سکس سی فور نائٹ ایڈ سی گوز تو ای سیون آسکنگ فور بشپ ایکشنز لیکن ابھی یہاں وائٹ نے بشپ ایکشنز نہیں کیے انہیں نے یہاں اپنے دوسرے نائٹ کو ڈولپ کیا سی سکوئر پر نائٹ ایڈ سکس تو روک سی ون سکوئر پر بشپ ٹیس بی فائیو نائٹ ٹیس بی فائیو کوئن پر اٹیک تو کوئن گئی دی سیون سکوئر پر کوئن ای ٹو تو نائٹ سی سکس فرنڈز یہاں نائٹ سی سکس نہ ہو کر اگر پانیکشنز ہو جائے بلیک کی طرف سے دی ٹی سی فور سکوئر پر تو شاید اچھا رہتا بی ٹی سی فور ہوتا اور کم سے کم یہاں ایک سیمی اوپن فائل تو بلیک کو مل ہی سکتی تھی لیکن یہاں بلیک نے نائٹ کو سی سکس سکوئر پر رکھنا زیادہ صحیح سمجھا سی ٹیکس ڈی فائیو ای ٹیکس ڈی فائیو اور اس کے بعد بلیک کو موقع ملا کیسل کرنے کا وہ بھی لانگ سائیڈ ای فائیو اور اب جب ای فائیو ہو ہی چکا ہے تو بلیک کو کیوں نہیں اپنے اس دی بون کو آگے بوش کر دینا چاہیے تھا تاکہ یہاں اس دارک سکوئرڈ بیشپ کی ڈیگنل کور اپ ہو سکے تو ای سکس یہاں مالو وائٹ کرے بھی تو اس کے بعد کوئن ہٹنی ہوگی چلو ڈی فائیو سکوئر پر کوئن چلی گئی تو نائٹ ٹیکس ای سیون ہوگا نائٹ ٹیکس ای سیون ای سیون اور کہیں نہ کہیں وائٹ کافی ان ڈیپتھ اپنی ریچ بنا چکا ہوگا اس گیم میں خیر فرینڈز یہ تو میری کلکولیشن انسان یہ دیکھتے ہیں کی گیم کس طرح سے آگے بڑی تھی یہاں بلیک نے کیا تھا ای سکس نائٹ پر اٹیک بنا تھا تو نائٹ گیا واپس سی تھری سکوئر پر دن بی فائیو ای فور تو بی فور دوبارہ اسی نائٹ پر اٹیک تو نائٹ گیا دی ون سکوئر پر اگر بلیک کی آپ پوزیشن کو دیکھیں تو بہت اگریسیگ ہے وائٹ کے پیسز فریلی موو کر ہی نہیں پا رہی ہیں کنگ گیا بی سیون سکوئر پر دن ای ٹیکس ایف سکس جی ٹیکس ایف سکس اور فرنس یہ موو تھوڑا سا ٹرکی ہے بیشپ ٹیکس ایف سکس اور یہاں ان دونوں رکس پر اٹیک ہے تو بلیک نے ہاں پہلے رکس ای ایٹ کر کے وائٹ کی کوئن پر اٹیک بنایا تو وائٹ نے یہاں کیا نائٹ ای تھری شاید نائٹ کو ای تھری سکوئر پر نہ لے جا کر وائٹ نائٹ کو ای فائی سکوئر پر لے جا کر بلیک کی کوئن پر اٹیک بنانے کے بارے میں سوچ سکتا تھا اور اس کے بعد یہاں اس رکھ پر اٹیک بن سکتا تھا تو یہاں فورسو لی بلیک کو کرنا ہی ہوتا رک جی اٹ پہلے اپنے رکھ کو ہی بچنا ہوتا اس کے بعد کوئن ٹیکس ای سکس چیک ایک پاؤن کی لیڈ مل جاتی کنگ ٹیکس ای سکس نائٹ ٹیکس دی سیون ایک پاؤن کی لیڈ مل جاتی نائٹ ای فائی ہوتا یہاں اس بی تھری پاؤن پر اٹیک کافی اوپن سیچویشن ہوتی اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ کسی بھی طرح سے وائٹ کی پوزیشن کو بری ہی سکتے کیا رائیے وہی دیکھتے ہیں جو ہے اس گیم میں ہوا تھا یہاں ٹراش نے کیا تھا نائٹ ای تھری اپنے نائٹ کو بیچ میں لگایا تو یہاں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پاون کو آگے پوش کرنے کا موقع ہے بلیک کے پاس لیکن پہلے اسے یہاں اپنے اس ایچ ایٹ سکوائر پر رکھی ہوئے رکھ کو بچانا ہوگا تو یہ رک گیا جی ایٹ سکوائر پر دن کوئن ڈی تھری نائٹ جی فور نائٹ ٹیک شنز اوفر تو نائٹ ٹیکس جی فور کوئن ٹیکس جی فور اور ڈیریکٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں کی چیک میٹ کی تھریٹ ہے تو رک ایف ٹو سے اس کا دیفینس فائٹ کو کرنا ہی پڑے گا کوئن ڈی سیون تو نائٹ ای فائف سکوائر پر کوئن پر اٹیک بنا تو نائٹ ٹیکس ای فائف بشپ ٹیکس ای فائف دن رکھ سی ایٹ سکوائر پر اور یہاں بلیک انٹینشن سیون آپ دیکھ سکتے ہیں کی کیا ہونے والی ہے کوئن ایف ٹری سکوائر پر تاکہ جب بھی پان آگے پوش ہو تو یہاں یہ ڈی فائف پان پن رہ سکے کنگ بی سکس تو یہاں اسی لیے بلیک نے کیا ڈی تھری اور بلیک کو یہاں اپنے اس سی پان کو آگے پوش کرنے کے پروگرام کو ڈراب کرنا ہی ہوگا اور ویسے دوستو میں اکثر کہتا ہی ہوں کہ چونکہ میں اس گیم کے اینڈ ریزلٹ کو جانتا ہوں تو اسی لیے پکے طور پر کہہ سکتا ہوں کہ بلیک کو یہاں اپنے اس اے پان کو آگے پوش ضرور کر دینا چاہیے تھا لیکن یہاں بلیک نے کیا بیشپ ایچ سکس اور اس بیشپ کے ایچ سکس سکوائر پر آنے سے بھی کوئی بہت زیادہ افیکٹیو موو بنتا تو نہیں ہے اکر نہ ہی وائیڈ بنا سکتا ہے یہاں ٹراش نے کیا روک اٹیپ گوز ٹو سی ٹو اپنے رکس کی بیٹری تیار کی تو بلیک کو بھی شاید اپنے رکس کو ایک لائن میں لانے کے بارے میں سوچ لینا چاہیے تھے بلیک نے یہاں کیا ڈی فور اور ڈی فور کرنے کے بعد فرینڈز یہاں ٹراش کو بہت ایکسائٹنگ ویریشن لگانے کا موقع ملا انہوں نے یہاں کیا اے فائیو چیک جو کی اتنی آرام سے سوچ میں نے یہ آتا کیا آخر انہوں نے یہاں کیوں کیا ہے یہاں مان لو اگر بلیک کرتا ہے کینگ ٹیکس اے فائیو تو اس کے بعد روک ٹیکس سی فائیو چیک ہوگا اور آپ اسے ڈیفلیکشن ٹیکٹکس کہہ سکتے ہیں کینگ بی سکس سکوئر پر اگر آتا ہے تو روک سی سیون ہوگا اور روک کے سی سی سکوئر پر آنے کے بعد پہلے تو یہاں اس کوئن پر اٹیک ہے اور وائٹ اگلے موو میں اپنی کوئن کو ادھر بی سیون سکوئر پر لے جا کر چیک میٹ بھی کر رہا ہے تو روک ٹیکس سی سیون کرنا ہی ہوگا روک ٹیکس سی سیون پوزیشن وہی کی وہی تو کوئنگ ٹیکس سی سیون دین بیشپ ٹیکس سی سیون چیک ٹیکس سی سیون اور پوری گیم بکھر چکے ہوگی بلیک کی یہاں کہ ان دی فائیو سکوئر پر آئے گا اور اوپر اٹیک منے گا اور اتنی در میں جو بلیک کے بکھرے ہوئے پیسیز ہیں وہ کلیکٹ ہوں گے اتنی در میں بہت پان یہاں وائٹ لے چکا ہوگا تو کم سے کم جو اے فائیو کی چیک ہے یہ بلیک کے لیے بہت دینجرس ہے تو اس اے پان کو تو نہیں لیا جا سکتا تو بلیک نے یہاں آپ نے کنگ کو موو کیا بی فائیو سکوئر پر اور فرنڈز میں یہاں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو باؤز کریں اور وائٹ کے لیے وہ موو دھونے جیسے چلنے کے بعد بلیک نے یہاں ریزائن کر دیا فرنڈز یہ موو نہیں ڈھونڈا جا سکتا ہے شرف ٹراش ہی سے دھون سکتے ہیں یہاں وائٹ نے کیا تھا بیشپ سی سیمن اور یہاں اس موو کے بعد ناٹ نون پلیئر نے ریزائن کر دیا تھا کیا فرنڈز آپ اس کی وجہ یہاں سمجھ سکتے ہیں وجہ تھوڑی مشکل ہے سب سے پہلی ثریٹ جو وائٹ یہاں دی رہا ہے وہ اپنی کوئن کو ادھر بی سیون سکوئر پر لے جا کر بلیک کو چیک میٹ کرنے کی ہے تو وائٹ آپ یہاں کہیں گے کہ بلیک یہاں کر سکتا ہے روک ٹیک سی سیون لیکن روک ٹیک سی سیون ہونے کے بعد کوئن بی سیون چیک پھر بھی یہاں وائٹ کر سکتا ہے کیونکہ اگر روک ٹیک بی سیون ہوا تو روک ٹیک سی فائیو چیک اور یہاں یہ میٹ تو بلیک یہاں اس پوزیشن سے کینگ ٹیک سی فائیو بھی کر سکتا ہے لیکن روک ای ٹیک ہوگا چلو کوئن بیچ میں لگ گئی ہے فور سکوئر پر تو روک ٹیک سی فور چیک اور یہاں ہی میٹ چیک میٹ یہاں کسی بھی کنڈیشن میں نہیں بستی یہاں اگر بلیک کرے کوئن ٹیک سی سیون تو اس کے بعد وائٹ یہاں کیا کرے گا وائٹ کرے گا روک ٹیک سی فائیو چیک کوئن ٹیک سی فائیو ہوگا تو کوئن بی سیون چیک ہو جائے گا کینگ ٹیکس بی سی ای فائیو ہوگا تو روک ای ون چیک اینڈ میٹ کوئی بھی کنڈیشن یہاں ایسی نہیں ہے جو چیک میٹ کی طرف نہ جاتی یہ موو واقعی میں ایسا موو ہے جو اس کے بارے میں لکھا گیا ہے یہ موو اتنے آرام سے دماغ میں نہیں آسکتا انشل ورما جی کا بہت بہت دنیماغ جو انہوں نے اتنی انٹرسٹنگ ہے اتنی ایکسائٹنگ ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب ضرور کریں آپ کے کمنٹس کا مجھے بہت انظار رہے گا تھانکیو فر وچنگ بائی فرم